رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر رحمت پرس رہی ہے میرے خاندان پر اجڑی چوک وسادے میری قدی موڑ میرے والواگاں اجڑی چوک وسادے میری قدی موڑ میرے والواگاں آقا سفنے وچ اکوار جی آمیں میں ساری عمر نہ جاگاں جی میں گلشندی رونک کلی نالہے اون میں جنتی رونک علی نالہے اللہ کوئی پنج تن پیارے ہنی میں جی میں اونگے درشتہ تلی نالہے چاریں یار نبی دے عاشق کوئی نہ دسے انہ چاراں ورگاں نہ اس تھرتی پیتا کیتا انہ جان نساراں ورگاں نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہ چاریں یاراں ورگاں آزم شان ستیق دکی دساں اکو یار ہزاراں ورگاں مشکل راہوں میں بھی مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے تمام احباب باواز بلند شیطان کی کمر کو توڑ کے اپنی زبان کے تالے کو کھول کے محبت اور عقیدت کے ساتھ باواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمدی و آلہ آلہی و صحبی و بارک و صلیم و صلو علی جیدی کوئی مجبوری ہے وہ بے شک نہ پڑے جیدے واسطے ضروری ہے انہوں اے پیغام دے کے کہنا چاہاں گا کہ درود لازمی پڑو کہ پڑیا کر درود حضور اتے سدھی روز مدینہ نو ڈاک جاندی پڑیا کر درود حضور اتے سدھی روز مدینہ نو ڈاک جاندی کملی والے دے درد مہر لکے سدھی رب دے کول افلاک جاندی اتے کوئی رفتار نہیں روک سکتا اتے پرک رفتار بے باک جاندی پڑیا کر درود حر دم یارا اتے نال زبان ہو باک جاندی پاواز بلند محبت نال اچھی پڑھ لو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المجنبین اجدی اے بابرکت محفل محفل ذکر مصطفیٰ جشن سرور مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال دی طرح اس سال بھی اٹھائیسویں سلانہ عظیم و شان محفل ملاد مصطفیٰ منقے دے انہیں کات پذیرے بڑے تزکو احتشام دے نال پورے جوش و خروش اور پوری محبت دے نال اجدہ اے سونہ پنڈال سجیائے مبارک بات دے مستحق جملہ انتظامیہ اشاقان رسول جملہ ملاد کمیٹی چک موزہ گھلو دی جنہ نے اجدہ اے خوبصورت پنڈال سجایا دعا اللہ پاک اے محفل سجانہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میں انتہائی شکر گزار انتہائی کرم فرما ہر حضور دے سناخان نال ہر حضور دے عاشق نال پیار کرن والے عاشق رسول جنابِ ماسٹر محمد زلفکار صاحب جنہ دے حکم تے پہلی دفعہ اس عظیم شان محفل ملاد مصطفیٰ دے اندر نوکری دا حاضری دا شرف حاصل ہو رہے آئے دعا اللہ پاک میرا پڑھنا توڑا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ جس طرح میں ان حکم ہو جائے وقتاں با وقتاں میں سب دوستانو صدا دینی ہے اور جتھے جتھے وقت اور توڑا زوگ ساتھ دے گا وہ تھے کچھ نہ کچھ اشار لے کے آیا نویں کلام بھی لے کے آیا انشاءاللہ پہلی دفعہ اس محفل دے اندر اور اس چکر دے اندر انشاءاللہ میں پڑھ کے جامانگا وقت دے نال دل اگر توڑی محبت توڑے زوگ نے ساتھ دیتا ایک نارے دے نال اپنی نوکری دا اخاز کرنا چاننا او دے نالی ہم دی اشار اور چند اشار اندہ حکم ہویا پڑھ دا ہویا فوراں اپنے امان دے اندر عظیم کاریے قرآنو صدا دینی ہے نارے تکبیر جنہ دوستا کل کپڑا ہے اپنا سر ڈھاپ لو جنہ کل کپڑا نہیں براہ مہربانی آئندہ جدو مین نبی دے ذکر دی محفلچ او تا اپنا سر ڈھاپ کے آیا کرو نارے تکبیر اے جنہ دوست چادرہ پاکے بیٹھے ہو چادرہ پاکے جنہیں پائی عشق رسول دی وردی ہے او نوکا دی لگ دی سر دی ہے او دے لی سیلے اے سر دی ہے جنہ دے باج نکی سے دی سر دی ہے نارے تکبیر اللہ پاک نے جیسے بندے انہوں زبان دیتی ہے گھنگا پیدا نہیں کیتا ہاتھ دیتے نے ہاتھ غازی عباس انمدار دے کٹے ہتھاندہ صدقہ سلامت نے ہاتھ اٹھا کے گواہ بنا کے اچھی بولو نارے تکبیر نارے تکبیر اے جیڑا بھیرا ہاتھ نہیں پیا چیندہ نالالا بھیرا امداد کرے ہیک خات اپنا چاوے ہیک خودا چاوے نارے تکبیر نارے رسالت ستے جالے بھی ہاتھ اٹھا کے بول سکتے ہو نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدل حیدل نارے غوثیہ جشن عید ملاد النبی شروع دے اندر ہی ماشاءاللہ تُسا ہاتھ اٹھا کے دس دیتا ہے کہ میں جیڑا کوئی پڑھا گا میرے جملے آج موزہ گھلو دے اندر زائع نہیں ہونے بلکہ میرے جملے اندر مولو پہنے اینا جملے اندر نال اپنی نوکری دا آغاز توجہ میں آکھیا اللہ کلائے پر کلہ نہیں لبدا میری ایک عادت ہے میں آب ساتھی نکیب نہیں ماسٹر صاحب میرے زوق تو واقعب نہیں میں اس ٹائم تک پڑھ دا نہیں جدو تک پنڈالے بیٹھے اُشاہ کان ساتھ نہ دے اگر تُسا سبحان اللہ بولو گے میرے نال مل کے میرا ساتھ دے ہوگے پھر کچھ نہ کچھ پڑھ جامنگا ورنہ سودہ سستہ نہیں بغیر ہی کچھ پڑھے سب دوستانوں صدا دے کے میں واپس ٹور جامنگا میں آکھیا میرا اللہ کلائے جیڑا مندائے جیڑا مندائے میرا اللہ کلائے ایک ہوری کلہ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ جتنے حضرات تشریف پرمانے آپ سب دی پشت پنائی دامندہ سہارا لے کے اتنا کہنا چاہنا میرا اللہ کلائے پر کلہ نہیں لبدا اے زمین بنامن والا اے آسمان بنامن والا اے چان بنامن والا اے سورج بنامن والا اے ستارے بنامن والا اے سیارے بنامن والا ترخت پرندے انسان بلکہ ساری کائنات سجامن والا میرا اللہ کلائے پر کلہ نہیں لبدا مدینے والا نلبھے تے اللہ نہیں لبدا مدینے والا نلبھے تے اللہ نہیں لبدا تیرے وانگ اے ناوک مٹھا نہیں مولا تُو موجود ہیں تے کو ڈٹھا نہیں مولا قدی ربا تینوں ملنا جے چاما تس کوئی ٹھکانا میں کچھیں آما تُو مسجد دے بچھیں اللہ یا مندر دے بچھیں اللہ تُو دارے دے بچھیں اللہ یا سکندر دے بچھیں اللہ تُو صدیق دے بچھیں اللہ جہیتر دے بچھیں اللہ پہاڑا دے اُتے میں ساتھ تینوں مارا یا دریان دے پتنا تے تینوں پکارا شہرائیں چھ لبھا یا جھنگلائیں چھ گولا تُو کہنائیں سادھ مار بندیا میں تیرے گولا تیرے اگے انمتھا تے کند دا شوکے قدی سامنے آ ربا تینوں ویکھن دا شوکے تیرے اگے انمتھا تے کند دا شوکے قدی سامنے آ ربا تینوں ویکھن دا شوکے پھر کسے میں نو سمجھایا او جھلا نہ بندو کوئی چجدی گل کر کوئی جھلا نہ بندو اوئے غلط خیال تیرا غلط دھوکے دے نہیں ویکھن دے واسطے کوئی صورت بھی ہوئے انہوں مل جیدی کوئی مورد بھی ہوئے پھر حیران ہو کے میں پیچھے ٹھونا میں اوتے لبھا جتھے خدا نے ہونا پھر انہیں دسیا سی میں نو ایک نکتہ نکلا 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 اکل دے فریبنچ تمہیں پھسیا خدا نو ملندہ جی ہے شوک تینوں میرے پیارے مرشد نے دسیا ہے میرے خدا نو ملندہ جی ہے شوک تینوں میرے پیارے مرشد نے دسیا ہے میرے لو بھی آگیا آخر جملہ جیڑا بندہ پورے پنڈال جندر کامل پیر دا مرید بیٹھا ہے ہاتھ اٹھاوے جلا کیا بات ہے میں آکھا کامل پیر دا مرید آتا ہاتھ اٹھائے سب نے دعویٰ کر دیتا ہے میرا مرشد سونا ہر بندے نے آکھا کئی آکھا ہے میرا پیر کامل ہے لو جی دعویٰ کر رہے ہیں آخر جملہ تو بات او بندہ جو پر رہا سکتا ہی نہیں جیدہ پیر کامل ہے ہر بندہ اپنے پیر دا تصور زینت رکھے ہاتھ اٹھا کے اتنا اچھا بولے زمین دا ٹکڑا گواہ ہو جائے کہ میرے تو کوئی دنیا دار نہیں پیارے آگ کا دا وفادار بیٹھا سی ہون تک جملے بڑے آرام نال پڑھ دیتے ہیں ہون آخر جملہ پوری طاقت پوری قوت پوری چست پوری رفتار پوری تو بنائی پوری بارفت کی دنال میں پڑھنا ہے کامل پیر دا مرید ہاتھ اٹھا کے بولے گا توجہ خیرہ چھ لبھا یا جنگلہ چھ گولا تو کہنا ہے ساتھ مار بندیا میں تیرے گولا تیرے اگے انجمت تھا تیک اندش ہوگے کدی سامنے آ ربا تینو بیک اندش ہوگے پھر کسے میں نو سمجھایا اے جھلا نہ بڑھتو کوچ جج دکل کر کوچھ اللہ نہ بڑھتو پھر حیران ہوگے میں پیچھے دھونا میں اوٹھ لبھا کتھے خدا نے ہونا پھر اونے دا سیاسی میں نوک نکھتا اور نکالا اکل دے فار بچ تو ہوئے بھسیا خدا نے ملندہ جا ہے شوق تینو میرے پیارے مرشد لے ٹسیاء امینو اور دبا کے سب راز سینے چلا جا یا بغداد یا فر مدینے چلا جا دبا کے سب راز سینے چلا جا یا بغداد یا فر مدینے چلا جا یا بغداد یا فر مدینے چلا جا یا بغداد یا پھر مدینے چلا جا عمدیہ شاہ دنالی چھے جملے بلکل نوے نے اوہ پڑھ دا ہویا میں انشاءاللہ اوہ دنال ہک دو شیر ملا کہ انشاءاللہ عظیم کاری قرآن صدا دینی ہے توجہ کرنا میں خصوصاً اہل سٹیج جتنے بھی تشریف فرمانے آپ سب دی توجہ چاہاں گا سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے توجہ سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطائیں معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے جو خطائیں معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے جو خطائیں معاف کر دے وہ خدا علم یزل ہے اگلا جملہ بلکل ہو لے پڑھنا چاہنا دیکھنا چاہنا کیڑا سوندہ ہے کیڑا سمجھ دیتے کیڑا سون کے سمجھ کے ہاتھ اٹھا کے بولدہ ہے جو خطائیں معاف کر دے وہ خدا علم یزل ہے جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں جو خطائیں معاف کر دے وہ خدا علم یزل ہے جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے جو کرے کلام رب سے جو کر ایک کلام رب سے جو کر ایک کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے حضرت موسیٰ کوہ تور دے جان دینے ربنا الحم کلام ہو کے عرضی پیش کر دینے یا اللہ میں ویکھنا چاہنا میں عبدادی دار کرنا چاہنا آواز آن دیئے لن ترانی اے موسیٰ تو میں نہیں ویکھ سکتا ایتھے ایک شاعر نے کلام اٹھا کے محبت دائی ظاہر کیتا ہے شاعر آدھائے تمہاری آنکھ دیکھے تو کوہ تور پہ کیا دیکھے اللہ پاک فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ نو کی تمہاری آنکھ دیکھے تو کوہ تور پہ کیا دیکھے تمہاری آنکھ دیکھے تو کوہ تور پہ کیا دیکھے میں گرنا شاعر دے زملت و بندہ پوری کائنات قربان کر دے تمہاری آنکھ دیکھے تو کوہ تور پہ کیا دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے تبجھو آخری جملہ جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے اے میرے بھائی ذرا گھوڑے چھڑنا ہے نوجمان جڑے گھوڑے پکر کے بیٹھے ہو مہربانی کرو انتے بندہ چاہ دے ہوتل سے نہیں بندہ تو سا نبید زکرچ بیٹھے ہو مہربانی کرو ذرا دعا کرنا جڑا گھوڑے ٹیک کے باعدب ہو کے نبی دے ذکرچ بیٹھے اٹھن تو پہلے آپ بھی بکشا جائے اور دا ماں بھی بکشا جائے توجہ دی بلکل آخر جملہ پڑھنا چاہنا اور دعا دینا جڑا جملہ سنکے سمجھ کے ہاتھ اٹھا کے اچھا بولے اللہ کرے اس محفل تو اٹھے بعد اچھ اس محفل دے وچی سانیاں دا کرم ہو جائے اسے سال مدینہ چلا جائے توجہ دی میں بلکل آخر جملہ پڑھنا چاہنا توجہ سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے اے جڑے بھائی لائن ایج بیٹھے ہو اے جڑے سامنے لائن ایج بیٹھے ہو تو انہوں بھی جملہ سمجھ آ جائے تو سامی ہاتھ اٹھا کے بول سکتے ہو اجازت ہے سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے توجہ سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطائیں معاف کر دے وہ خدا لمجزل ہے جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے جو کرے کلام رب سے جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جگ دنیا بچ لج پالی دی تصویر دنام حسین جگ دنیا میں لج پالی دی تصویر دا نام حسین جس کفر دا سینہ چاک کی تا استیر دا نام حسین دراصل اسلام دی دنیا میں تشہیر دا نام حسین میں کیوں نہ لوکو فخر کران میرے پیر دا نام حسین میں کیوں نہ لوکو فخر کران میرے پیر دا نام حسین میں کیوں نہ لوکو فخر کران میرے پیر دا نام حسین حضرات زکار ملتمیز اپنے ماندی اندر عظیم اور موتبر حوالہ ملک پاکستان دے عظیم کاری پینل قوامی شہرت یافتہ کاری قرآن کاری القرآن زینت القرآن فخر القرآن شمس القرآن عزت امام جناب کاری عبدالغفار نقشبندی صاحب گولڈ میڈلس اے آر بائی کیو ٹی وی آپ تشریف فرمانے آیاتیں بن جناتی تلاوت دے نال تو آڑے سردے لنو منور فرمانگے اج دیس محفل دا بقائدہ آغاز فرمانگے توسنا آمد تو کبل ایک نعرہ سناؤو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یا الہی جب تک بدن میں جان رہے زبان پہ جاری صدا تیرا قرآن رہے کسے شہری جے کوئی عدیب آوے تےہ آکے پتے عدیب آندے پچھدائی کس سہرے جے کوئی عدیب آؤیے تو آکے پتے عدیب آئندے پچھدائی کس سہرے جے کوئی طبیب آئیے تو آکے پتے طبیب آئندے پچھدائی کس سہرے جے کوئی نقیب آئی تو آکے پتے نقیب آئندے پچھدائی کاری یوسف جلالی صاحب میں پنڈال والا نہیں ویکٓ Das کیونکہ میں وہ بندہ ہونے ویک ہی نساکتا پنڈالہ جینا اس شیر تو بادھاتا نہ چاہوے تب اٹھو کسے شہرے جے کوئی عدیب آوے تے ہو آکے پتے عدیب آنے پوچھتا ہے کیمرہ مین بھائی ذرا ہے کیمرہ گھمانا آشکان دی اٹھے ہاتھ کیمرہ دیا کھٹ محفوظ کرنا کسے شہرے جے کوئی عدیب آوے تے ہو آکے پتے عدیب آنے پوچھتا ہے کسے شہرے جے کوئی طبیب آوے تے ہو آکے پتے طبیب آنے پوچھتا ہے بس اکو لالے آمندہ جڑا آکے پتے غریباند پچھدائی بارہ ربی لنول روز سنوار تھا رات اور دن کا یہ تقرار تھا رات کہتی تھی مجھ کو سعادت ملے دن یہ چاہتا تھا مجھ کو یہ عزت ملے اس لمحے اس حال اس کھڑی اس وقت کرم بن کر عطا بن کر دعا بن کر سخا بن کر وفا بن کر خدا کا نور اترا لا مقاس ہے محمد مصطفیٰ بن کر لوگ کہتے ہیں بارہ ربی لول نبی کی آمد کا دن ہے نبی کی جلوہ گری کا دن ہے نبی کے دکھلاوے کا دن ہے ارے میں کہتا ہوں نبی اس دن بھی تھے جب زمین و زمانہ تھے جب مکین و مکانہ تھے جب چنین و چنانہ تھے جب دست و بیان بانہ تھے جب وائد و خوش الہانہ تھے جب حکومت تکول نہ تھی جب رسالہ تکول نہ تھی جب امانہ تکول نہ تھی جب روایت تکول نہ تھی جب سیاست تکول نہ تھی جب پھولوں میں مہک نہ تھی جب چڑیوں میں چہک نہ تھی جب ہوا میں مہک نہ تھی جب رات کا سناتہ نہ تھا جب ہوا کا فراتہ نہ تھا جب اب کا مجید نہ تھا جب کب کا مجید نہ تھا جب سب کا مجید نہ تھا جب علاقہ اوپستی نہ تھی جب پھلندی اوپستی نہ تھی جب کیف ہو مستی نہ تھی اور تک جتنا زور میرے لگ چکے یا آخر جملت بات ہاتھ اٹھا گئے اتنا زور لانا یا کر چلے جانا جب علاقہ اوپستی نہ تھی جب پلندی اوپستی نہ تھی جب کیف ہو مستی نہ تھی یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا پھر بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا پھر بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی گلشن نہ گلشن کے پہلوں میں مالی پوٹا نہ پتا نہ پتے نہ ڈالی عشقے اویسے نہ بانگے بھی لالی پھولوں میں رنگت نہ رنگت میں لالی موجے نہ دریاں نہ دریاں نہ پانی نہ یوسف پہ ہوتی زلیخہ دیمانی پاک پتن گنج شکر نہ خاجہ نہ لاہور میں داتا ولیوں کے راجہ نہ گجرات میں دولہ والی کے راجہ نہ بغداد میں شاہ جیلہ سمدانی نہ مولائے ہیتر نہ ہیتر کا جانی نہ مسید نہ مندر نہ کعبہ گلوسہ نہ دیر و حرم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ ارے گر محمد نہ ہو دے تو کچھ بھی نہ ہو اگر محمد نہ ہوتے اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ایک آخری شیر اندھے بعد اگلا شیر توری سماتا نے والے توجہ اگلا شیر تم رات شیر سنان خان توری سماتا نے والے بندے پریشان ہوگا ایک بھی آشیر پڑھتا ہے ایت جملہ توجہ نل سننا ستے تے جتنے ازرہ تشیر پرماؤ آج تُو تقریبا تین سال پہلے میں اپنے بڑے بھائی نال سفر کر رہا سی سفر ایمیں کبلہ علامہ ساتھ مختی صاحب توجہ کرنا سفر کر رہا سی تے او سے دین چند نظر آنا سی چند ربیون نور دا ربیون لول دا چند نظر آنا سی تے سفر کر رہا تے میں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ صدات ازام ماشاءاللہ آل نبی اولادی علی جگر گوشہ بطول پیر طریقت رہویر شریعت حضرت علامہ صاحب زادہ پیر سید زیشان رسول شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم علیہ آپ تشریف لے کے آ چکے ہیں سٹیج جینت بن رہے ہیں دل دی اتھا گرائی دنال خوشحام دی پیش کرنے ہیں اہلوں وسائل مرحبا جی آیا نو سید آمن اکھی ٹھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمام ذرا تشریف رکھو کھڑے ہو گئے ہو تھوڑا تھوڑا قریب بھی آ جانا میرے با میں تو سمبے جاؤتے اٹھاونا بڑا اکھا ہے جی اٹھا جاؤتے پھر باونا بڑا اکھا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر جیدہ ہاتھ ٹھیکے اٹھا کے بولے نارے تکبیر نالے پھرادہ ہاتھ بھی چاوچا نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری نارے غوثیہ ماشاء اللہ قبلہ پیر صاحب آپ پوری شان پوری وجہت چمکد دمکد چہرے دینال سٹیج تھی زینت نے میں قبلہ پیر صاحب کو دیکھتے اتنا آکھا چاہ سیدوں کا جمال ہے سارا ارے نسبتوں کا کمال ہے سارا دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے میں قبلہ پیر صحیح دے قدمہ تھی آترا کے ایک شیر جڑا پڑھنا چاہنا ہمیں او پڑھ کے فورا عظیم سنا خان دے والے مائک او سے رات او سے شام ربی اللہ والدہ چند نظر آمنا سی چند تے مینو بھائی کہندے نے شہداد او دیکھ ربی اللہ والدہ چند میں آکھا سبحان اللہ اتا تھا ہی میں چار جملے لکھے محسوس صاحب توجہو میں چار جملے لکھے چند لیک کے میں آکھا کاشف بھائی ربی اللہ والدہ چند کا نظر آگئے والا ہوں میں میں نہیں اجڑے گھر آباد پہ تھیند اجڑے گھر آباد پہ تھین دن تُساں بولو نہ بولو قبلہ پیر صاحب نے مہر لا دی تھی دعا دی تھی میرے واسطے فخر دی سنہ دے اجڑے گھر آباد پہ تھین دن میں ربیلہ والدہ چندے کیا کیا اجڑے گھر آباد پہ تھین دن تُکھی دل اور شاد پہ تھین دن ربیلہ والدہ چند جو نظرے گھر گھر بچ میلاد پہ تھین دن ربیلہ والدہ چند جو نظرے گھر گھر بچ میلاد پہ تھین دن اجڑے گھر بچ میلاد پہ تھین دن حضرات زکار ملتمیس اجیس بدم دے مہمان سنہ خان کسے تعرفتے محتاج نہیں خوشبو اے اکسے الہاج کاری شفقت رسول مہروی دیتماب جنابے کاری محمد الطاپ حسین مہروی صاحب آپ تشریف لے کے آنگے اپنی خوبصورت حاضری پیش کرنگے آمد تو قبل ایک نارا سناؤ نارا تکبیر پورا ہاتھ اٹھا کے نارا تکبیر کتی او دردان دی ماری نہیں ہوندی دے دھرتی دے اتے اپھاری نہیں ہوندی نبی دے ذکر جڑا ہاتھ چاہ کے بولے کنیوں کو دل دی بھی ماری نہیں ہوندی نارا تکبیر نارا ریسالت نارا خلافت نارا حیدری سناؤ خان کتنا ہو چکی ہے دو جملے دیں اندر ایک دعا ایک خواہش پیش کر کے عظیم سناؤ خان دے والے مائک کرنا چاہنا شاعر موت نال مخاطب ہوندہ ہے موت نال موت نال مخاطب ہے کوئی شاعر آدھائے اے موت ادو آمین اے موت ادو آمین اے موت ادو آمین جدو میں مدینہ ہوما شاعر موت نال مخاطب ہے اے موت ادو آمین جدو میں مدینہ ہوما یا موت آدھو آمی جدا می مدینے ہوما جدا ہاتھ نہ اٹھے زبان زبان اٹھا لندھ پٹے سمجھے کوئی غلطی ہوگی رب تو اپنے زوج دی بھیک منگے ہاتھ بھی اٹھے گا زبان دا طال رندھ پٹے گا شائر آدھائے شائر آدھائے موت نو اے موت اٹھو آمی جدا می مدینے ہوما تے نو آمر دا مزا اوے منو جاور دا مزا تینو آمن دا مزا آوے تینو آمن دا مزا آوے تینو جامن دا مزا آوے آو حضراتِ ذکار ملاتا خیر میں ملتمس عجز بدن دے آخری سنا خان عظیم سنا خان فخر سنا خانان پاکستان جنابِ بھائی زاہد نور اتاری قادری صاحب آپ تشریف لے کے آنگے آقا دے حضور اپنی حاضری نو حضوری دی منزل تک پہنچانگے لے او یار حوالے رب دے میلے چارتی ناندے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملانگے کسے دی حد حدود نہ کھانی قیام رکوس حجود نہ کھانی پیٹ تے زفر پتھر بدگنے پکھا مرونجے سود نہ کھانی نعرہ اندھی گونج اندر استقبال کرو نعرہِ تکبیر ہاتھ پورا اٹھا کے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ حادری سنا خانان